بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں خواب کے اندر گلے کا ہار دیکھنے یا پہننے کی تعبیر کے حوالے سے اس خواب کی کیقس میں ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پچاس تعبیریں بتائیں گے جو کہ ہار دیکھنے یا پہننے کے ریلیٹڈ ہیں اگر یہ خواب مرد دیکھے عورت دیکھے شادی شدہ دیکھے تو یا غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خواب کے اندر گلے کا ہار دیکھنا یا پہننا یہ محبت و پیار میں اضافہ ہونے فلاح پانے مال و دولت پانے حج کرنے بیٹا پیدا ہونے نیک ہونے اور آرام و رات کی دالیل ہے خواب کے اندر شادی شدہ کا موتیوں کا یا مونگے کا ہار گلے میں پہننا یا دیکھنا اگر شادی شدہ مرد دیکھے تو اس تو مرتبہ کے بلند ہونے مال و دولت پانے اور خوشخبری کی نشانی ہے اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے یا گلے میں پہنے تو خامن سے فائدہ حاصل ہونے آرام و رات ملنے اور بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ کا موتیوں کا یا مونگے کا ہار دیکھنا یا گلے میں پہننا اگر یہ خواب مرد دیکھے یا کمبارہ دیکھے تو شادی ہونے کی اور رنج و غم کے دور ہونے کی اور دولت ملنے کی دالیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا کمباری لڑکی دیکھے تو خوبصورت لڑکے یا مرد سے شادی ہونے نیک ہونے امن پانے اور آرام و رہت کی دالیل ہے خواب کے اندر شادی شدہ کا ہیرے کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر یہ خواب شادی شدہ مرد دیکھے یا پہنے تو قوم کا سردار ہونے حکومت ہاتھ آنے اور اس تو شہرت اور رتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے تو کسی بڑے عہدہ کے ملنے بلند اقبال بیٹا پیدا ہونے اور دکھوں کے دور ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ کا ہیرے کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر غیر شادی شدہ مرد یا کمبارہ دیکھے تو امیر و کبیر ہونے خوبصورت عورت یا لڑکی سے شادی ہونے کی اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا کمباری دیکھے تو دولت مند اور حسین و جمیل مرد یا لڑکے سے شادی ہونے اور اہچو آرام پانے کی دعلیل ہے خواب کے اندر شادی شدہ کا یا کود کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر شادی شدہ مرد دیکھے یا پہنے تو خوشحال ہونے کاروبار کے وسیح ہونے اور عہدہ کے بڑھنے کی علامت ہے اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے یا پہنے تو نیک نام ہونے اس تو مرتبہ بڑھنے اور خوبصورت بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ کا یا کود کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر غیر شادی شدہ مرد یا کمبارہ دیکھے تو وقار میں اضافہ ہونے خوش اخلاق ہونے اور نیک اور اپاکیزہ عورت یا لڑکی سے شادی ہونے کی دعلیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا کمباری دیکھے یا پہنے تو خوبصورت اور نیک مرد سے یا لڑکے سے شادی ہونے فرحت پانے ہر دل عزیز ہونے اور جو ہم دور ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر شادی شدہ کا زمورد کا فیروزے کا اکی کا نیلم کا پکھراج کا یا کسی اور قیمتی پتھر کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر شادی شدہ مرد دیکھے تو وزیر ہونے سرداری ملنے کسی بڑے عہدے کے ملنے اور مال و دولت پانے کی نشانی ہے اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے تو عزت بڑھنے بازرگی پانے آرام و راحت ملنے دولت پانے اور خوبصورت بیٹا پیدا ہونے اور خون سے نفع حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب کی اندر غیر شادی شدہ کا زمرد کا فیروزہ کا عقیق کا نیلم کا پکھراج کا یا کسی اور قیمتی پتھر کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر غیر شادی شدہ مرد یا لڑکا دیکھے یا پہنے تو مالدار عورت یا کمواری لڑکی سے شادی ہونے روزگار کی ملنے عہدہ کے بڑھنے رزق میں اضافہ ہونے اور نعمت پانے کی دعلیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا کمواری دیکھے تو خوش جمال اور حسین و جمال مرد یا لڑکے سے شادی ہونے عزت پانے آرام و سکون ملنے روپیہ کی ریل پیل ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر ہر روپیہ کا گلے میں پہننا یا دیکھنا یہ چھوٹ بولنے سے برائی سے روزی کمانے رنج و غم اٹھانے بیمار ہونے اور غریب ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار مالا کا یا مالا کی طرح کا دیکھنا یا پہننا یہ استو مرتبہ بڑھنے حج کرنے نیک کاموں میں حصہ لینے روزی میں اضافہ ہونے اور شہرت پانے کی دعلیل ہے خواب کے اندر ہار چوری کرتا دیکھنا یہ رنج و غم پانے بیمار ہونے اور مسئبت کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار چوری ہو جانا یہ غم و اندھو پانے مال و دولت کے کم ہونے بیمار ہونے اور کسی آفت کے آنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر ہار پھولوں کا دیکھنا یا پہننا یہ دوستوں سے یا اپنے محبوب یا محبوبہ سے پیار کرنے ارام و رحت پانے عیش کرنے بیٹا پیدا ہونے عزت و مرتبہ بڑھنے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر ہار سونے کا دیکھے یا پہنے اگر یہ خواب مرد دیکھے تو رنج و غم اٹھانے بیماری میں مبتلا ہونے مسیبت میں پڑھنے اور لڑائے جگڑا کرنے کی نشانی ہے اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو آرام و رحت پانے مال و دولت ملنے حج کرنے اور بیٹا پیدا ہونے کی اور اگر صاحب خواب غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر چاندی کا ہار دیکھنا یا پہننا اگر مرد یا کموارہ دیکھیں تو اس تو مرتبہ بڑھنے بزرگی پانے مال و دولت ملنے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی علامت ہے اور بیٹا پیدا ہونے کی دالیل ہے اور اگر یہ خواب عورتیں یا کمواریاں دیکھیں تو خواب سے فائدہ حاصل ہونے آرام و سکون ملنے رنج و غمز ہے اور بیماری سے نجات پانے اور خوبصورت مرد یا کموارے لڑکے سے شادی ہونے کی دالیل ہے خواب کے اندر ہار تامے کا پیتل کا دیکھنا یا پہننا یہ عورتوں کے لیے بہتری اور فلاح پانے کی اور مردوں کے لیے لڑائی جگڑا اور رنج و غم کی دالیل ہے خواب کے اندر ہار لوہے کا مردوں کے لیے مادرم قسم کے ہار جو زنجیر نمائی بری قسم کے ہیں پہننا استو مرتبہ بڑھنے اور دولت پانے کی نشانی ہے اور مردوں کے لیے استو مرتبہ کے کم ہونے کی دالیل ہے خواب کے اندر ہار گم ہوتا دیکھنا یا گم ہو جانا یہ استو مرتبہ کے چلے جانے اہدہ یا بادشاہی یا کاروبار کے ختم ہونے فکر و اندیشہ پانے بیٹا کی یا بیوی کی موت آنے کی علامت ہے خواب کے اندر ہار کسی کو دیتا دیکھنا اگر تحفے میں دیا ہے تو بیماری سے شفا پانے رنج و غم دور ہونے استو مرتبہ کے بڑھنے خوش خبری پانے اور خوشیاں نصیب ہونے کی اور اگر ویسے دیا ہے تو رنج و غم کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار کسی سے لیتا دیکھنا اگر تحفے میں ملا ہے یا ویسے ہی ملا ہے تو اہدہ جلیل ملنے حکومت ملنے مال و دولت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے اور بعض اہل تعبیر کے مطابق بیٹا پیدا ہونے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی دعالیل ہے خواب کے اندر ہار کا ٹوٹ جانا یہ آرام و راحت ختم ہونے رنج و اندوح پانے اہدہ اور کاروبار میں تنزلی ہونے بیٹا بیوی یا خامد کے مرنے اور پریشانی کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار چوری کرتا دیکھنا یہ بیمار ہونے پریشانی اٹھانے کسی مصیبت میں گرفتار ہونے اور جوہم کی دعالیل ہے خواب کے اندر ہار چوری ہونا یا چوری ہو جانا یہ اہدہ میں تنزلی ہونے مال و دولت میں کمی ہونے بیوی یا خامد سے رانج پہنچنے اولاد کے بیمار ہونے اور اس تو مرتبہ سے گرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار خریدتا دیکھنا یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے حج کرنے آرام و رات ملنے بیٹا پیدا ہونے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی دعالیل ہے خواب کے اندر ہار بیچتا دیکھنا یہ بیمار ہونے کاروبار میں کمی ہونے اولاد سے بیوی سے اور خواب سے تکلیف پہنچنے اولاد کی بیمار ہونے اس دو مرتبہ میں کمی اور رنج و غم کی نشانی ہے خواب کے اندر ہار کسی مرے ہوئے یا مردہ کی طرف سے ملنے یہ میراس میں حصہ ملنے بیٹا پیدا ہونے خوش خبری ملنے رنج و غم دور ہونے رزق میں اضافہ ہونے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی علامت ہے خواب کے اندر ہار پیرونا یا بناتا دیکھنا یہ مال و دولت ملنے بیماری سے شفاہ پانے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی نشانی ہے اس حافظ